چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا کہ ملک میں آپ کی گرفتاری کے بعد تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ہم ملک میں ہم چاہتے ہیں یہ بات کی جاری ہے کہ آپ کے کارکنان غصے میں باہر نکلے ہیں ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں سماعت کی مزیل احوال ان سے جال لیتے ہیں دیکھیں اساہم ترین ہائی پروفائل کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس سماعت کے آغاز میں ہی اپنے ریمارکس دے رہے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو کمرہ عدالت میں دیکھ کر کہا کہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی لیکن آپ کی گرفتاری کے بعد ملک میں حالات نارمل نہیں ہیں اور پور تشدد باقیات بڑھ رہے ہیں اس لیے اس کیس کی مزید سماعت بھی ہوگی چیف جسٹس کی جانب سے اس کیس کی سماعت کل بھی کرنے کا اندیا دیا گیا ہے غالباً کل بھی اس کیس کی سماعت مزید ہوگی اس وقت چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دینے کا سلسلہ جاری ہے ناظرین کو بتائیں سپریم کورٹ نے عمران خان کے گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے اہم خبر جیسے آپ کو آگا کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ جب ایک شخص کورٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سرینڈر کرتا ہے یہ سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ یمنوع man کو یقینی بنائے سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی راجہ محسن عجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مسیح جانگے راجہ محسن بتائیے گا سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی جی بلکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیراعظم عمران خان کی اسلام آفاد ہائی کورٹ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور پانچ بچ کے سنتالیس منٹ پر سب سے پہلے آئی جی اکبر ناصر خان کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی امران خان بھی ان کے ہمراہ تھے جب یہ دونوں حضرات عدالت میں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد ججز بھی اپنی نشستوں پر آگئے کاروائی کا جب بقاعدہ آغاز ہوا توٹالی جنرل روستم پر آئے انہوں نے آ کر کہا کہ میں تاخیر کے لیے معذرس ہوا ہوں اور اس تاخیر کی وجہ کچھ سیکیورٹی ایشوز سے اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ خان صاحب آپ آ جائیں اور جب امران خان بھی روستم پر پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے خان صاحب حامد خان صاحب ہے اور ہم ان سے مخاطب ہیں بہرحال ہم آپ کو بھی سنیں گے اور آپ کو بھی ظاہر خیال کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کو نو میری جب آپ عدالت میں تھے اور آپ بائیومیٹرک کرا رہے تھے یہ عدالتی کاروائی کا ایک حصہ تھا اور جب کوئی عدالت جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور آپ نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا اور اس وقت چہری کو یہ یقین ہو جاتا ہے عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا لیکن آپ کو انصاف سے جنائے کیا گیا اور اس کے بعد آپ کے حمایتی باہر نکلے پرتشدد مظاہرے شروع تھے اور اب آپ نے اپنا اور اس کے اوپر اپنے اظہاریں خیال کریں کیونکہ ہم نے ملک میں جو امن ہے وہ بحال کرنا ہے